یہ کہتے ہیں ایک بچی نے question کیا ہے کہ کیا بیٹی کی salary پر والدین کو ویسا ہی حق حاصل ہے جیسے بیٹے کی salary کے اوپر ہوتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کو تو بیٹے کی salary پر بھی وہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یوں کہیں کہ جو salary آئے وہ ہمیں دو ہمارا حق ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے جب بیٹے کی salary پر نہیں ہے تو بیٹی کی salary پر بھی وہ حق حاصل نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ محتاج ہوں میرے لفظ ذہن میں رکھی ہے اگر ماں باپ محتاج ہوں محتاج کے مطلب ان کے پاس کھانا پینا لباس اور رہائش کا انتظام نہیں ہے تو تو ایک بیٹا ہی نہیں پھر جتنے بیٹے جتنی بیٹی ہیں ان سب پہ فرض ہے کہ سب کنٹیویشن کر کے اپنے ماں باپ کو کھانا پینا لباس اور رہائش فراہم کریں گے چاہے ان کو ساتھ رکھ کر کھلائیں پلائیں اور رہائش دیں یا علیدہ کوئی قرائے رینٹ کے اوپر کوئی چیز لے کر دے دیں اور ان کے کھانے پینے لباس کا خیال کریں بس اتنا ہے اب معلوم یہ ہوا اگر ماں باپ محتاج نہیں جیسے پینشن وغیرہ آتی ہے یا پہلی کوئی پروپرٹی ہے کوئی کاروبار چل رہا ہے تو بچے پر ایک روپیہ دینا بھی کوئی واجب نہیں ہے ہاں ویسی خدمت کے طور پر سیلڈے کے کچھ حصہ ماں باپ میں تقسیم کرے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہم وجوب اور عدم وجوب پر کلام کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے جب آپ نے نان نفقہ پورا کر دیا اس کے بعد کوئی پاکٹ منی وغیرہ دینا یہ لازم نہیں ہے کہ مثلا ایک بیٹا نان نفقہ پورا کر رہا ہے تو ماں باپ کہہ بھی تم سب اپنے حصہ نکالو تھوڑا تھوڑا ہمیں دو یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے اصل ہے نان نفقہ پورا کرنا بس اتنا ہے باقی مطلب کوئی سخ ضرورت ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے ورنہ نان نفقہ ہی اولاد پر لازم ہوتا ہے